حسین شاہ کی طرف سے شالو ملاخیم عزیزوں مزشتہ ویڈیو میں آپ نے سنا کہ انتکس چہارم نے لسیاس کو بھیجاتا کہ وہ یہودہ پر حملہ کرے لسیاس نے نہ صرف یہودہ کو شکست دی بلکہ یہ ارشلیم کا محاصرہ بھی کر لیا یہودہ ایک دفعہ پھر مشکلات میں پھنس گیا لیکن اس کی یہ مشکل اس وقت کافور ہوئی جب فارس کے فلپ نے شام پر چڑھائی گئے تاکہ وہاں قبضہ کر لیں یونی سیاس نے یہ ارشلیم کا محاصر چھوڑ دیا اور یہودہ کے ساتھ معاہدہ کیا جس میں اس نے یہودیوں کو مکمل طور پر مذہبی آزادی دے دی ناظرین اگرانی آپ لحظہ کر رہے ہیں دور بینالاہ دین کی تاریخی ویڈیو کی ساتھویں قسط میں ساتھ اپکت بنے رہنے کے لیے آپ کا دھنیواد عزیزوں یہودی اب مذہبی آزادی حضر کر چکے تھے لیکن اب وہ اس کے بعد سیاسی آزادی کے حصول کے لیے بھی چھوٹ گئے جبکہ شاملی حکومت یہ بلکل نہیں چاہتی تھی لسیاس نے الموس کو سردار کاہم مقرر کر دیا اور فوج کے ساتھ فلسطین بھیج دیا الموس کو وہاں خاطرخواہ پذیرائی نہ ملی کیونکہ یہودیوں نے وہاں اس کی خلاف ورزی کی جس میں یہودہ مقابی اول اول تھا اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہودہ خود سردار کاہم بننا چاہتا ہو اسی اثنان میں دیمتریس اول جو کہ انتکس چہارم کا بطیجہ تھا اس نے اسیاس اور انتکس چہارم کو ہلاک کر دیا اور خود وہاں کا حاکم بن گیا اور خود دیمتریس اول کہلائے الموس نے دیمتریس اول سے مزید فوجی رصد مانگی تاکہ وہ یہودہ کا مقابلہ کر سکے یہودہ نے روم سے ملطلب کی لیکن اس سے پہلے کہ اسے مدد حاصل ہوتی دیمتریس اول نے اپنے لیے ایک اور سردار ڈیکیڈس کو مقابلہ کے لیے بھیج دیا اور اس نے جرشلیم پر حملہ کیا وہ ایک سو ساٹھ کبرز مسیح میں یہودہ کو ہلاک کر دیا یہودہ کے بعد اس کا چھوٹا بھائی یونتن اس گروہ کا سردار بن گیا افضادہ میں یونتن کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ شام ہی کچھ مشکلات میں گھرے ہوئے تھے یونتن میں اسو پنتالیس قبرز مسیح میں ایک چنگ میں شہید ہوا اس کے بعد حسمونی اصلاح کا آغاز سمون کے دورے ایک کمہ سے ہوا اسی دور میں مقابلوں کی خاط کی تعبیر بھی ہوئی کہ حجیوں کی یہ آزانی رومی حکومت کی مطاہلت تک برکڑا رہی ناظرین اگرانی سمون نے دیمتریس دون کے ساتھ ازادی کی شرط پر الہاق کر لیا دیمتریس دون نے یہ شرط قبول کر لی اور انہیں ازادی دے دی اس نے ان کے تمام محصولات معاف کر دیا اور مستقل کے تمام محصولات سے مستثنہ قرار دے دیا یہ سب اس نے تقریب انہیں ایک سو بیالیس قبرز مسیح میں کیا اور غیر یہودیوں کا جوا جو یہودیوں کی گردن پر تھا وہ اتر گیا بابو کسی سے اب تک یہودیوں پر وہ جوا جو غیر یہودیوں لات رکھا تھا اس طرح سے نہ صرف نرم ہوا بلکہ اتر ہی گیا اس سیاسی آزادی سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ یہودی خود اپنی تحریجیں دکھنے لگے اور اس طرح نہ صرف دستاویزات تیار کرنے لگے بلکہ اور بھی ماہدے کرنے لگے اکراج اس پر شاملوں کو قبضہ تھا اس پر بھی سمون نے قبضہ حاصل کر لیا سمون نے یافہ اور ڈتزور اور گزہ پر قبضہ کر لیا اس کے دور میں سکھوں کا اجراب ہی ہوا جس پر مقدس یروشلین مکندہ ہوتا تھا اس دوران سمون نے قرآن کے ساتھ ایک صلح کا مہدہ کیا سمون کی انتمان فتوحات اور کامیابیوں کی وجہ سے یہودیوں نے اسے اپنا سردار کاہیں تسلیم کر لیا اور شاہد ہی ساتھ یہ اہل اس خاندان کے لیے نسلی امتیاز سے مخصوص کر لیا ناظرین اگرامی ایک سو پینکس کا پلزمسی نے سمون اور اس کے دو بیٹوں کو پٹولنی نام کے رومی فوجی نے یرو کے مقام پر قتل کر دیا وہ فلسطین پر مکمل قبضہ چاہتا تھا جب پٹولنی نے سمون اور اس کے بیٹے چاند ریکس کو قتل کرنے کی کوشش کی تو ریکس نے پٹولنی کا مقابلہ کیا اور تمام عملہ آورو کو قتل کر دیا اور اپنے باق سمون کی جگہ لے لی سامین اگرامی باقی کا حوال جاننے کے لیے آپ میری اسی تاریخی ویڈیو سے اپنے یہ آٹھویں قسط ملائزہ کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ اس تاریخی ویڈیو سے آپ محضوظ ہوئے ہوں گے عزیزو آپ کے مشوروں اور کومنٹس کا متظر رہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت مولیے گا اور نئی آنے والوں سے درخواست ہے کہ ڈیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آئیں گا وقت پر آپ کو میری ہر ویڈیو میں اثر آسکے شکریہ خدا واحد کی امان میں رہیں